بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرے نام نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید نواز یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے سپائسی گریلڈ چکن یہ بہت اوٹ کلاس بنتا ہے بہت زبردست بنتا ہے جو سپائسی کھانے میں لوگ ہم گریلڈ چکن پسند کرتے ہیں انکلیر ریسپی ہے شروع کرتے ہیں سپائسی گریلڈ چکن بنانے کے لیے ہمارے پاس پوری ملگی تھی اس کو ہم نے سینٹر سے کٹ کر کے اس کی گردن والا پیس نکال دی ہے اور اس کو اس طرح سے ہم نے بٹر پلائے کر دی ہے اور اچھی طرح سے اس کو واش کر لینا ہم نے تھوڑا سرکہ ڈال کے اچھی طرح سے اس کو واش کر لینا اور اس کے جو کٹ لگانے آپ نے تھوڑے گہرے کٹ لگانے تاکہ آپ کو گریلڈ کرنے میں آسان نہیں رہے اب اس کی میڈنیشن تیار کریں گے دھو ٹیبل سپون ہم نے ڈالنے اس میں سرچا چلی سوس مارکٹ سے مل جاتی ہے ایزیلی مل جاتی ہے ایک ٹی سپون ہم نے سولٹ اس میں اڈ کیا ہے ایک ٹی سپون وائٹ پیپر پورڈر ایک ٹی سپون بھیک پیپر پورڈر ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر ایک ٹی سپون گارلک پورڈر ایک ٹی سپون جنجر پورڈر ایک ٹیبل سپون پیپریکہ پورڈر دو ٹیبل سپون وائٹ وینگر دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایک چیزہ اور ایڈ کرنی ہے اس کو سپائسی کرنے کے لیے مکس ہم نے کر دی ہے یہ دیکھیں اب اس میں دو ٹیبل سپون ہم نے ڈالنے ہیں چلی سوس یہ ہومند چلی سوس کی ریسپی میں نے پہلے بنائی ہے یہ یہ دو ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دی ہے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس چکن ہے اس کو ہم نے میرینٹ کرنا ہے آپ چکن کو میرینٹ کرنا ہیں ہم ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر برش ہے تو برش کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں گلپ سپین لے آپ کے اپر تو اس کے ساتھ کر لیں تاکہ مسالہ جو مرچے ہیں آپ کے ہاتھ کے ہونا لگے ہیں تو اچھی طرح سے ایک سائیڈ سے پہلے مسالہ لگانا ہے اس کو اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو آپ مینڈ کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ریسٹ دیں اس کو اور اس کے بعد اس کو کریں آپ اگر ٹائم نہیں تو آپ ٹریک بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے لیکن جتنا جہاں ہم نے مسالہ بنائے مسالہ سارا اس کے پر یوز ہونا ہے کوکنگ کے دوران بھی ہم نے مسالہ یوز کرنا ہے پہلے بھی اس کو مینڈ کرنا ہے جو بچے گا تو ہم جب اس کو گریلڈ کریں گے تو اس ٹائم لگائیں گے اس کے اوپر اچھی طرح سے ایک سیڈ سے مسالہ لگانا ہے اس کو مینڈ کرنا ہے اور پھر دوسری سیڈ اس کی چینج کریں گے دوسری سیڈ سے بھی ایسی ہم نے لگانا ہے اچھی طرح سے اب اس سیڈ سے بھی لگائیں گے جس طرح اپنے اچھی طرح سے مسالہ لگانا ہے اس کو جتنا اچھا ہمارا چکن میڈنٹ ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا چکن ہمارا میڈنٹ ہو چکا ہے جی مسالہ ہم نے اچھی طرح سے لگا رہی ہے اب اس کو میں نے کوک کرنا ہے گریل کے اوپر اگر آپ پاس گریل نہیں تو آپ اس کو بھار بیکی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کوئیلے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی چھوٹے سے گریل رکھیں اس کے اوپر آپ اس کو لیکن ہیٹ آپ نے جو رکھنے ہو تو کوئی سلو رکھنی ہے کیونکہ یہ کامس کام آپ نے جو اس کو کوک کرنا ہے گریل کے اوپر بھی اس سے پچیس منٹ کرنا ہے تو پھر آپ کا یہ چکن ایکوریٹ کوک ہوگا جیسی بھی ہوگا اور سوفٹ بھی ہوگا اور ٹینڈر بھی ہوگا اس چیز کا اپنے خواہ رکھنا ہے ہیٹ اتنی ہو کہ آپ بھی اس سے پچیس منٹ اس کو کوک کر سکیں اور جلے بھی نہ سائیڈ میں نے چینج کر دی ہے اب یعنی کہ ہم نے اس کو سائیڈ اس کی چینج کرتے رہنا ہے اور اس کے اوپر جو مسالہ بچ گیا ہمارے پاس وہ اس کے اوپر لگاتے رہنا ہے مسالہ اس لیے ایک تو ساتھ یہ مسالہ جو ہے وہ پکتا رہے گا اور دوسرا اس کا سپائس لیویل اور اس کا جو تیسٹ ہے وہ کم نہیں ہوگا اس طرح سے اپنے سائیڈ چینج کی اور اوپر سے پھر اس کو مسالہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دوبارہ سائیڈ چینج کی رہیں گے اور اگر آپ کے پاس گریل نہیں ہیں یا بار بیکیو بھی نہیں ہیں پھر آپ نے اس کو نونسٹک پہن کے اندر پکانا ہے یہ طوے کے اوپر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن طوے کے اوپر آپ نے صرف کلر دینا ہے کلر دے کے جو فائل ملتی ہے المونیو فائل اگر آپ کے پاس وہ ہے تو اس کے اندر آپ نے کور کر کے اس کو طوے کے اوپر رکھ دینا ہے تو بیس سے پچیس منٹ کے اندر ہے یہ بلکل سوفٹ اور چکسی بنے گا سائیڈ چینج کریں گے اگر فائل بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نے طوے کے اوپر اس کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہے جس سائیڈ پہ ہڈیاں ہیں لگ کے آپ نے اس کو اوپر سے کور کر دینا کسی چیز کے ساتھ اور جو طوے کی ہیٹ ہے وہ ایک تفاہ گرم کرنا آپ نے پھر اس کی ہیٹ بلکل سلو کر دینا ہے تاکہ اس کو صرف گرم رکھے اس سے بھی آپ کو کر سکتے ہیں اب چکن ہمارا almost done ہو چکا ہے اس کو پروائل لگانا ہے تاکہ اس کو بس شائع نہیں گئے اور اس کو ہم نے سرف کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ فرائز سرف کر سکتے ہیں اور سوس اپنی مرضی کی آپ کوئی بھی سوس اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں جی چکن ہمارا تہار ہے اس کے ساتھ میں فرائز دے رہا ہم ویڈیو چھلے گئے ویڈیو کو ڈائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رجائے دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں